بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آج رہے والا ہے تو ہم پاکستان کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کا دور حکومت 1999 سے شروع ہوتا ہے ان کے دور میں اختیارات کی نجلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت کا نظام متعارف کرائیا گیا اس دور میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی اور تحقیق کے شعبہ پر خصوصی توجہ دی گئی پاکستان میں جو ہے ایڈوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ 500 ملین سے بڑھا کے 28 ملین روپیز رکھا گیا اور بہت ساری انیورسٹیز بنائی گئی اور جو ہے بہت سارے اقدامات کیے گئے پرویز مشرف جو ہیں وہ نواز شریف کی حکومت منتقل حکومت برطرف کر کے مارشاللہ کے ذریعے بڑھ سرے اقتدار آئے پھر سید یوسف رضا گلانی کا دور حکومت آتا ہے سید یوسف رضا گلانی پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر آزم تھے 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گلانی پاکستان کے وزیر آزم بنے ان کے دور میں اٹھارویں آئینی تنفیم منظور ہوئی جس کے نسیجے میں صبحوں کو مزید اختیارات ملے پھر میاں محمد نواز شریف کی حکومت جو ہے میاں صاحب جو ہے وہ تین دفعہ وزیر آزم بنے 1990 میں 1997 میں اور 2030 میں لیکن تینوں دفعہ جو ہے وہ اپنی مدد پوری نہیں کر سکے ان کے دور کے اہم کارناموں میں موٹر ویس کی تعمیر ہے ایٹمی دھماکیں پاکستان اسلامی دنیا میں پہلی اور ساتھویں نیوکلئر اٹامک پاور بنی اور انہوں نے چین پاکستان رہداری منصوبے شروع کیا میاں محمد نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کا دفعہ مضبوط بنا دیا گیا اور 28 مئی 1998 کو یہ دھماکہ ہوا اور لیکن اگست میں کورٹ نے میاں نواز شریف کو اہل قرار دے دیا کرپشن پنامہ لیگز کی بنا پر یکم اگست 2017 کو شاید خاکان عباسی نے وزیر آزم کا اہدہ سنبالا تو پیارے بچوں ہم اپنے پاس سے اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوتے رہیں گے جو زیادہ سے زیادہ کرپشن زیادہ سے زیادہ کربہ پروری کرتے رہیں گے اور آج سے چار پانچ سال بعد آپ نے بڑے ہو کے اس ملک کی باقتور سنبال لی ہے تو یہ اپنے ابھی سے اس پر عادت کریں کہ جو اپنا پیسہ نہیں ہے وہ کسی کی مفت میں چائے پانی بھی نہیں پینی اپنے گھر سے چائے پانی پی کے آئیں گھر جا کے پیے ٹیچرز ہیں ڈاکٹر ہیں سرکاری وقت کو ممانداری سے اس کا استعمال کریں اور ایک چیز جو ہم سب کو جھوڑ سکتی ہے وہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں باقی ہمیں سب کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے لیکن ہم اسلام کو خالی مسلمان نام رکھ کے نہیں ہو سکتے اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے تو پیارے بچوں جب آپ لکھنا پڑنا سیکھ رہے ہو تو قرآن کو ایسی زبان میں پڑھو اردو میں ترجمہ کے ساتھ پڑھو جو آپ کو سمجھ آئے آپ کو ہم سب کو بلکہ بڑے چھوٹے سب کو قرآن ترجمہ کے ساتھ اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم مسلمان صحیح شوری مسلمان بن سکے اور اپنے اور اپنے ملک کو ٹھیک کر سکے